بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے ٹاپک کلٹ کیا ہے وہ ہے پنجابی کا ہمارا تخلیقی نظر کا آخری ٹاپک ہے چون بڑا ٹھیک ہے ارشد میر صاحب نے اس کو لکھا ہے اور ارشد میر صاحب جو تھے وہ اردو سپان کے اردو اور پنجابی کے بہت بڑے لکھا رہی تھے ٹھیک ہے پنجابی میں بولوں تو زیادہ فیسی بڑھ رہے گا پنجابی بھی چونہ دی حصیت انشائیہ نگاری تے تنز و مزان نگاری ہے یعنی اونا دا مجموعہ مطلب چون بڑا جڑا اونا دا مجموعہ ہے چون بڑا بیسیکلی چونڈ یہاں ٹھیک ہے لائک اس طرح دا مطلب ہے تنز و مزان البربور تحرینا ہوتے مبنی ہے تے ارشد جو میر صاحب نے تنز و مزان دے پس منظر ویچ پنجاب دی تحزیب و ثقافت نو اسلاح دی قدران دے پامالی دی گال کر دے کہ کس طرح مطلب قدران پامال ہو رہیانے اونا دا دوجہ جڑا اسی طرح دا تنزی و ڈرامہ مزائیہ مجموعہ ہے اس طرح چونڈ یہاں ٹھیک ہے لائک چونڈیاں جسو کہتے ارشد میر دا پورا نا ارشد حسین اے ٹھیک ہے تے تیرہ جون انیسو کتی نو لاہور ویچ میر اتا محمد دے گھر پیدا ہوئے یہ تو ایم سی کیوز واسطہ پوچھ لائنگے بی اے تے کر تعلیم گجراوالا تو حاصل کر کیتی نے پھر اس تو بعد پنجاب یونیورسٹی تو ایل ال بی دی ڈیگری لے ہی نالی وقالت شروع کر دیتی تعلیم دے دوران ہونا کے کیتا سیاسی سرگرمیاں ویچ بھی حصہ لنا شروع کر دیتا پہلا اسلامی ہے کالج گجراوالا دی یونین دے صدر رہے تے پھر لا کالج یونین دے صدر رہے ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے ہی تعلیم مکمل اپنی کردے پیان کے تھو بی اے ہونا گجراوالا تو کیتا ہے تے اس تو بعد پنجاب یونیورسٹی تو ایل ال بی کیتا ہے ٹھیک ہے تے پھر اکرن مگرون کے کیتا ہے پنجاب پہلے اپنے کالج دی یونین دے صدر رہن تو اس تو بعد پنجاب یونیورسٹی دی جو لاکالج ہے پنجاب لاکالج ہے پنجاب یونیورسی دجل لاکالج ہے اس دیس یونین دیوی صدر نے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کیتا وقالت پاروں گجرامالہ بچ بڑا نام کمایا تی اخیر انیس سو اکانوے چونہ وفات پائی ہے ٹھیک ہے یہ تسی یاد رکھنا ہے انیس سو اکانوے چونہ وفات پائی ہے تھوڑا جا اس دا ویروہ میں نے اس لفظی کدھی سمجھ نہیں آئی صحیح دا سانتے تو ہوں بیروہ دا مطلب ہے کہ کتاب دے پہلے کتاب دے پہلے صفحے تو انوانوان چومڑا دے تھا لے بریکٹ ویٹنزو مزا لکھے ہویا ٹھیک ہے لہٰذا لکھاری جرہ ہوندہ ہے کہ کردہ ہے آپ پہ ہی تیع کردہ ہے کہ کتاب شامل مضمون جڑے نے مزایی آنے چومڑا دا واید چومڑ اے جدہ مطلب سوئیدی نوک ٹھیک ہے مطلب چومڑا جڑا ہے اس دا واید ٹھیک ہے یعنی چومڑا جڑے اے جم ہے اس دا واید کی ہے چومڑ چومڑا تو مطلب ہوندہ ہے جس طرح سوئیدنکہ ہوندہ ہے تو چپ دیئے ٹھیک ہے چومڑا اس طرح سے لائک جس طرح کوئی چپ جان دیئے تنز کوئی کر رہے تو چپ دے دوان ارشد میر دیا ہی کتاب تاج بک ڈیپو تو انیسو چھاسی ویچ شب پی ٹھیک ہے تو اس دے کل صفحات جڑے نے وہ ایک سو بانویں صفحے نے تے مضمونہ دی تدات چود ہیں ٹھیک ہے انہیں مضمون میں دول پڑھ کر دست نہیں ہے اچھا جی مضمون سب سے پہلا ہے نا دا دی باچے ٹھیک ہے دی باچے نہ لکھے بھن اس تو بعد چاچا نورہ ہے آنڈ گوانڈ ہے پھر چٹی چیرا ٹھیک ہے یعنی رشوت پینڈو نائی تکریر دا فان مچھا ہکا پا ہکا پریہا دا پردان ٹھیک ہے اس تو بعد پاگے بس دا سفر ہے رلے دا رولا یعنی پارٹنر شیپ کے مطلب جو لوگ ملے کام کرتے ہیں پھجے دی جان یعنی یہ کسی بندے کی برات کی بات ہو رہی ہے جی ماں جگدی جگدی ٹھیک ہے مزائیہ بندہ ہے کوئی پرون ہے یہ معنوں کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اچھا چون بڑا دا فکری تیفنی تجزیہ کے موضوعات سب سے پہلے کہ معاشرتی حالات یہ کاسی یعنی کہ اپنی کتاب دا دبیچہ دباچہ آپ نہیں لکھا ہے اپنی کتاب جڑی ہے اس دا دباچہ آپ ہی لکھا ہے اس دنہ بونی رکھا ہے بونی کہندے نے کہ کوئی وی چیز جڑی ہے اس دنہ شروعات کرو تو اس نے بونی یاد دینے ٹھیک ہے پنجابی نصر اماسے بکھڑے ہوتے چون بڑا یہ پہلی کتاب ہے ٹھیک ہے یعنی حاسد بکھڑے ہوتے مبنی ہے جنہوں اس سودے دی بونی سمجھا جاندہ ہے تقریر زفان بست سفر تے پرونے اس سارے کے انہیں معاشرتی نانسافیاں دی مو بول دیا تصویرانے یعنی کہ اپنے نال تنز بھی کر دے نال ہو بھی کر دے کر دے تو انہوں نے ایکسپلین کر دے کیونکہ رشد میر حساس دے باریک بین لکھاری نے تے اکے کر دینے کہ معاشرے دے ڈونگے مشاہدے کاروی نے پھر سونے تو سوا گئے کہ انہوں نے جڑی گال لے انہوں نے دا وقالت پیش ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے پتا ہے وکیل جڑے ہوں دینے انہوں نے دا وان پوانے لوگا نال واسطہ پیندہ ہے اس پیشے وچ انہوں نے لوگاں دی زندگیاں دی نال ہمواریاں آتے مشکلان اوکڑاں تے تکلیفان او بڑے نیڑےوں کر کے ویک ہے انہوں نے یہ ہوئی محسوسات تے جدو دل دے دل رکھن والے عشد میر دے کلم رہی چومنا دی شکل تے ساڑے تے اپڑے آتے مشرطی نامواریاں ساڑے سامنے جونیاں جاگ دیاں شکل وچ آگیاں ٹھیک ہے انہوں نے جڑا نشائیہ نے تکریر دا فانتے میں جانتا اس چھوڑے ہیں انہوں نے اس طرح ہوں دے کے لائک میں جانتا پڑھ کر سنانی ہے تیجے مذہبی مقرر نے جنہ دی اکثریت نے اپنے خطبیان دی برکت نال ہار مذہب نو کئی کئی فرقیاں وچ پارٹو دار پاندہ تاریخی رولہ دا کیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح مطلب اگلے پینڈو ریتل دی چلگ یعنی کہ انہوں نے جڑے افسان مضمون نے انہوں نے پینڈو ریتل د بھی پتہ چلتا ہے جلگ نظر آن دی ہے ارشد میر دے کچھ انشائیہ شہری زنگی دے بارش نے کچھ جڑے نے وہ پینڈو ریتل دے بارش نے ٹھیک ہے جس طرح کے انہوں نے ساڑی پینڈو ریتل بیتل دی کئی خوبصورتیں من کھچویاں قدرانے تھے انہوں نے اپنی تحریران رائی انہوں نے زندہ رکھے ٹھیک ہے اج لوگ کی بھامے پاگ نہیں بندے لیکن شہر وچ مطلب محوکہ نہیں پاندے تھے ان لوگ کے درواز ختم ہو گئے اس طرح پ پینڈا ہوں تے شہر آن دا ہے نائی فیشنی ہوں دے ٹھیک ہے ان فیشنی نائی ہو گئے نے پہلے نائی ہیں جو اندائی کی کی جائی بند آئی پھر لوگ اس کو سارے آن دے آن پھر نائی ہیں کل بندے کم بھی کر آن دے آن دے ہون کی ہو گیا کہ ہون کوئی انجان بن جاوی چنگی برگی سوج آسل کر لینا ٹھیک ہے تے ایدی قسمت وے جھاڑو جھاڑ جاپرڈ گلنا دے کھڑکوچ بھی نہیں لکھیا ہون دا لائک ہون اکنکا نہیں قسم ہو گ پھر تو سید وچو ہے کہ کچھ کچھ یاد کر سو جس طرح کنکا تے چولان وانگو پگان دیاں بھی کئی قسمہ ہون دیاں نے ٹھیک ہے مطلب اے ان پاگ دے بارش گال کر رہے ہیں کہ کنکا تے چولان وانگو پگانی بھی کئی قسمہ ہون دیاں نے جنا وچو جکی تے جانگی پاگ گٹھویں تے وٹھیلویں پاگ کنڈی تے لنڈی پاگ چیرہ تے سوہاگ پاگ لڑا والی دو تری دو تری پاگ تری کہتے نکالنے کو کھرل تے پرل ڈنگی تے آڑی پاگ گول تے پدری پاگ بیت تے چوبی پاگ پچھویں تے پرتامی پاگ ٹھیک ہے ڈنگر چورے تے پاسپورڈ پاگ وغیرہ اچھا تہذیبی ثقافت دا بھی نوہا کافی تباہی دی دسائے کے تہذیب اس طرح خراب ہو رہی ہے پنجاب بھی چیزیں تہذیبی و ثقافت دی قدران تے تباہی دنوہا ٹھیک ہے حرشد میری اس چکے آ دینے کہ اگر لوگ اتنے خوش ہوندیان کوئی پرانہ اندائی تے ہون پرونے نا پورا اس تے ہی بڑھایا ہے کہ ثقافت وچ کے ایک تبدیلیاں آگئے ہیں پنجاب دی تہذیب و ثقافت ہزارہ سال پرانی ہے ہر علاقے دیا خاص تہذیبان تے روایتہ ہونی ہیں سن لیکن ہون وہ بربادی ہوگی یہا چیز دی تے پاگ تے پرونے اس والے نا حالات بیان کر دینے کہ ایک زمانہ سی جدو پرونہ اللہ دی رحمت سمجھے جانتا سی جیڑا ہون چنگی بھلی زحمت بان گیا اس تو اگر ہے جی حقیقت نگاری حقیقت نگاری دا مطلب ہے کہ اشد میر دے انشائیے پڑھ کے جیڑی سب نلو وڈی تے اہم خوبی سامنے آن دیئے کی حقیقت نگاری یعنی کہ انہاں معاشرے دے تل حقائق دا بڑی خیر جانبداری تے کھلے ہوگے انہاں کھلی آکھنے مشاہدہ کی تے ارشد میر خواہ خیال خیال ہم بچ تے آلے دوالے داوی واپرن والے روز مردے مسائل نومی بے باق ہوگے بیان کر دینے چٹھی جیرہ چٹھی جیرہ چٹھی جیرہ چٹھی جیرہ اندن بتا ہے کتنا یعنی کہ رشوت دے بارج اتنا موں کھول کے اتنا بے باق ہو کے اسے بارج گل کر دینے ٹھیک ہے اسے چکے آ دینے کہ ان چٹھی لینڈ والے آن دے وی واری واری جائیے بڑے کمال دے نادر پکھنڈر رچا کے چٹھی نو پاک ساف کر کے اڈولی چٹ کر لینڈ دینے ٹھیک ہے اس سلسلے ویچ ایک وڈی خور وڈی خور حاکم دے متعلق سنیا جاندہ ہے جیرہ چٹھی دو روپیہ مسلح تھلے رکھوا لینڈ ہے تا پھر دوا منگن بعد بڑی پریت نال پکھاں پھوکا ماردہ ہے ٹھیک ہے تیسی طرح چومنا نام مزائیہ کردار ہے اس ویچ کے دست دینے ارشد میرنو مزائیہ نگاری ویچ خاص ملکہ ہے مزائیہ کرداراں دی مزائیہ انداز ویچ انشائیہ بڑا خوبصورت رنگ ویچھونا لکھا ہے ٹھیک ہے اس ویچھونا انداز آدھا ہے چاچا نورا آنڈ گوان پھجے دی جانج تجیمہ جگدی تے مچھاں ٹھیک ہے اس ویچھونا بڑے لائک انداز سے آئے کے ایک دباس ایک مدان پڑھا کا سنانی ہے پھر مچھاں پونی داوی کام کر دیا ہے ٹھیک ہے پونی یعنی کہ جس طرح پونی ہوتی ہے دودھ چھاننے والی پونی دودھ لسی تے دیکھو جو بندہ کھان دا ہے تو کیوں دا ہے اس ویچھ چھان جان دا ہے ٹھیک ہے دیکھ مکوڑا مکھی کوئی بھی ہون دی ہے تو مچھاں بھی سپس جان دی ہے اسی طرح سماجی برائیاں والا دھیان ہونا دوایا ہے اس ویچھ چٹھی چیرہ جڑا ہے اس ویچھ سماجی برائیاں دا سیا گیا ہے ٹھیک ہے مل دیا نے جھوٹے پرچے ہون دے نے سچے مقدمے ہردے ٹیلی فونہ دی کالاں کر دا کوئی دے پھردہ کوئی ہے وابطہ دی بجلی خرچ کدرے ہون دی ہے تے بل کدرے پہنا پہن دے نالے نمی نوکری لبن لئیوی خاص سیٹ سے لگن واسطے بھی بقاعدہ نلامی ہون دی ہے جیڑا چوکی بولے بولی دے اوسن چانس مل جان دا ہے اس طرح دا ٹھیک ہے اس تے سال غریبہ مظلومہ دے اس تے سال جڑا ہون دے اس تے بارچو گل کر رہے ہیں اس تے کہ انصاف نیاب ہو گیا ہر کم رشوت دے ذریعے ہو رہے ہیں رشوت دے کے ملازمت یا کرسی بھی حاصل کر لی بدا کر سکتا ہے ٹھیک ہے غیر ضروری توالت غیر ضروری توالت تک مطلب ہے کیوں نہ بہت زیادہ لمبا نہیں کیتا کیوں جے مزادہ انصر غالب ہو ان پاروں انشائیے وجھ خوبے آراندھا ٹھیک ہے مسئلہ لمبے انشائیے پرونے پگتے جنہیں وجھ توالت نہیں ہے مطلب وہ اپنے مزاد چارکسن کھچ کے رکھ دینے اس طرح آخری آندھی پنجابی اکھان آتھو اکھان کہندھے ہیں مہاورے نو ٹھیک ہے کیوں نہ مہاورے استعمال کی تین جس طرح جے پاگ نہیں تے پاتھ نہیں جے ٹھیک ہے کامدانا جے دن لنگا یا بھونکے رات لگائی سونکے ٹھیک ہے جے جی اور ڈڈہ جی تو ہی پتر تو ہی تھی اس طرح یہ پچابی دینیاں مسائلہ جڑی ہیں اس طرح استعمال کی تینے ٹھیک ہے اسی طرح زبان تے بیان اس تے کے دستے نے کہ انشائیے دا پڑھن والا اسلوب دا سی رو بیندہ ہے جڑی منظمہ پڑھ دے اسے پڑھ کے مزا آندھا ہے ٹھیک ہے دل و دماغ نے طاقت ہون دی اس تو بات کی ہوندہ تاکہ مطلب بندہ پڑھنا ویچ کھوپ کے رہ جاندہ ہے ٹھیک ہے ڈوب بیندہ ہے مکدی گا لے آئے کہ ارشد میر ہو رہی ہیک ہاس مکتے ملنسار بندے ہیں آج بھی آج دے دکھی دور ویچ کوئی بندہ پال دو پال لے کسی دے چرے تے رونک لیا ہوئے تے وہ بندہ پوری کائنات دا موسن ہوندہ ہے اسی طرح انہ دے مزاد پڑھ کے کچھنے لوگان ہسی آئی ہوگی تے اس واسطے انہ اے لکھی ہیں سن ٹھیک ہے میں امید کر دیا جانا آج دی لیکچر سمجھ آئے ہو سی ٹھیک ہے اس دے باوجود ہے اگر کس نے کوئی لفظ سمجھ نہیں آئے تو کمنٹ سیکشن میں انداز سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ